بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پھر ایک نئی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنانے جاریم چائنیز رائز اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں ہم نے چکن لے لیا یہ ایک پاؤ چکن ہے بون لیس اس کو ہم نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے ایک ادت شملا میچ لیا تھی اس کو بھی ہم نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے دو ادت ہم نے گاجرے لیا ہے ان کو بھی لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے آدھی بند کو بھی لیا ہے اسے رفلی کاٹ لیا ہے ایک اٹوری مٹر لیا ہے مٹروں کو میں نے بوائل کر لیا ہے آدھا کلو ہم نے یہ لیا ہے باسمتی چاول اس کو میں آدھے گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دوں گی 2 ٹیishing Cube ہم نے لیا ہے منبین کو سویا سوس 2 ٹیouting فوم ہم نے لیا ہے رفل 21 آنگ 1 ٹیسپن ہم نے لیا ہے کرش کی آبا لیس ایدardo، ايدھا ہم نے چکن پاؤڈر لیا ہے 4 rasa 1 ٹی Alexandرiese 1 ٹی destinedidor bisa 1 ٹی صفری عیس میں ہے saadha namak کلائی میں ہم نے اسی سٹیبل سپون کے کلیے کوکنگوڑی ڈال دیا تھا اور ہم نے یہ جو آکھو لیسن کا پیس بتایا تھا وہ ہم نے شامل کر کے اس کو ہلکا سا ہم نے کلر دینا بس جی ویسن لیسن کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا اب اس کے لئے ہم جو ہے اپنا یہ چکن ڈال دیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پھرائی کرنا اچھے تریقے سے جی ویسن چکن کا کلر چینج ہو گیا ساتھ ہی اس کے اندر ہم اپنی گاجرے ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے اندر اچھے تریقے سے سوفٹ ہو جائے جی ویسن 2 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی تاکہ اگر ہماری گاجرے سوفٹ نہیں ہو رہی تو وہ اس طرح سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے اپنی بند کو بھی ہے یہ شامل کریں گے سوفٹ نہیں کرنا یہ تھوڑی سی گرنچی رکھنی ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے تریقے سے میکس کریں گے سوفٹ نہیں کریں گے سوفٹ نہیں کریں گے سوفٹ نہیں کریں گے نے سوفٹ نہیں کریں گے سوفٹ نہیں کریں گے پٹیلی میں پانی ڈال دیا چاولوں کو پوائل کرنے کے لیے اس کے اندر میں ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون کے قریب پوکنگوائن نمک اور چائنیز چکن پاورڈر ڈال دیں گے اس بے ضرورت اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی میں وینگر اس سے ہمارا جو چاول ہے وہ کافی کھلا کھلا دانا نکل کے آئے گا چاولوں کو پانی ڈال دیں گے اور ہم نے اس کو کوک کر لینے اچھے تریکی سے چاولوں کو فول کوک کرنے اپنے ایک دو کنینی رکھنے چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اچھے تریکی سے اب ہم اس کا پانی سٹین کر دیں گے چاولوں کو پوائل کر رکھے رہے ہیں ہم نے اب ان ویجیٹیبل کو پہ ڈال دیں گے جی ویباس اب ہم نے ان کو اچھے تریکی سے جو ہے وہ میکس کر لے گا جی ویباس آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدست ہمارے چائنیز ٹائس پن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہے ون ٹیبل سپون کے قریب چلی سوس اور ایڈ کریں گے اور اسے کور لگا کے پانچ منٹ کے لیے دم والی فریم پہ رکھ دیں گے جیسے تو ہمارے چاول کوک ہیں لیکن پانچ منٹ کے لیے ہم پھر بھی رکھ دیں گے تاکہ کوئی تصر ہو تو وہ نکل سکے یہ دیکھیں بہت زبدست اور مزیدار سے ہمارے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں وہاو کتنی زبدست ہی ہے بہت زبدست اور مزیدار سے ہمارے چائنیز ٹائس بن کے تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہر ایک دانہ جو ہے وہ دیکھیں کھلا کھلا بن کے تیار ہوئے آپ ریسپرینٹ میں جاتے ہیں آپ یہ گھر میں بنائیں بہت ہی مزیدار زبدست سے تیار ہوتے ہیں یہ چائنیز ٹائس یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہوں زبدست سے مزیدار ہمارے جو ہیں چائنیز ٹائس بن کے تیار ہوں گے جی ویس میں مید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ چائنیز ٹائس کی ریسپی بہت پسند ہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہی ہو تو پلیز میرے جنرل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائبز کیجئے انشاءاللہ میں ایک نیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اوکے اللہ حافظ